اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عزیز عبداللہ ہے میں پروفیسر ویورالجی ہوں اور کنسپٹ فرٹلیٹی سنٹر میں میل انفرٹلیٹی کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں میل انفرٹلیٹی بیسیکلی جو کپل میں پرابلم ہوتی ہے رگارڈنگ میل پیشنٹس میں اس فکر پاکستان میں میل انفرٹلیٹی کا کافی ہو گیا ہے جسے ہم میل فیکٹر کہتے ہیں کپل میں جن میں انفرٹلیٹی کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں اس میں میل کمپوننٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس کے حب سے یہاں کنسپٹ فرٹلیٹی میں ان کے میل پارٹنرز کو دیکھا جاتا ہے میں آج میل فیکٹر جو انفرٹلیٹی میں ہوتا ہے اس پر آپ سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں میل فیکٹر پاکستان میں اچھا خاصہ بڑھلا ہے اچھا خاصہ کومن ہے جو بانچپن یا انفرٹلیٹی کا ریزن بنتا ہے کپل میں اس کا سب سے آسان ٹیسٹ یہ ہے کہ میل پارٹنر کا سیمن انیلیسز یا منی کا ٹیسٹ کرایا جائے جو سٹریٹ فارورد سیمپل سے ٹیسٹ ہے لیکن ٹیسٹ یہ کسی چھوٹی لیپ سے نہیں کرایا جائے بہتر یہ ہے کہ فٹلیٹی سینٹر جیسے کونسپٹ ہے وہاں سے کرایا جائے تاکہ اس کی ڈیٹیل ریپورٹ مل سکے سیمن انیلیسز اچھی جگہ کا ہوا ہوا ہے جیٹیل ریپورٹ ہوتی ہے اس سے کافی چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہو رہا ہے جس میں جراسین کی کمی بھی ہو سکتی ہے یا سپرم کونٹ کم بھی ہو سکتا ہے ساتھ موٹلیٹی کے بھی یعنی ان کی طاقت اور افتار کے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں یا تیسری چیز جو ہوتی ہے موفولوجی ابنوملیٹی سپرم میں اگر ہو تو ان کا بھی پتہ چل سکتا ہے اور ساتھ ہی پھر انفیکشنز آ رہے ہیں سپرم میں انفیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ سارے تینوں پیرامیٹرز خراب ہو سکتے ہیں اب ان تینوں پیرامیٹرز کا اگر جلدی پکڑا جائے جلدی علاج پیا جائے تو علاج ممکن ہے اگر کاؤنٹ کم ہے کالٹی اچھی نہیں ہے تو اس میں سے پھر نیکس ٹیپ جو ہوتا ہے آئیو آئی یا انیوٹرو انفرٹلائزیشن یا پھر آئیوی ایف اور ایک سی کی باری آ سکتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپرم کالٹی کیسی ہے سپرم کاؤنٹ کیسا ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو انفرٹائل کپل ہیں اس میں سب سے پہلو نے چاہیے کہ میل پارٹنر اپنا سیمن پر ٹیسٹ کرائے تاکہ اس سے آئیڈیا ہو سکے کہ پرابلم کیا ہے کیا نہیں ہے شکریہ موسیقی